خوب ہنسنے سے آنتوں پر اچھا اثر پڑتا ہے اور قبض دور ہو جاتی ہے باسی مچھلی کی علامت مچھلی کے جلد چمکدار نہ ہو مچھلی کے گل پھڑے سیاہ ہو دبانے پر مچھلی کا گوشت واپس اپنی جگہ پر نہ آئے مچھلی کی آنکھیں زیادہ اندھر دھوسی ہوئی ہو پیٹ کو کھولنے پر دھانچا گوشت سے علیہ دا نظر آئے پیٹ کا اندرونی حصہ سرخی مائل کی بجائے سیاہی مائل ہو مزر سے حد باسی مچھلی استعمال نہ کرے اگر زمین سے شہد کی مکی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات چار دن میں ختم ہو جائے گی شہد کبھی خراب نہیں ہوتا آپ تین ہزار سال پرانا شہد بکھائیں تو تازہ لگے گا زرد چہرہ بخار یا خون کی کمی کی وجہ سے چہرہ زردی مائل ہو گیا ہو تو سرخ انار پر روزانہ نمک اور پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر کھائیں لکوریا سے نجات کے لیے ناریل کو چبا کر کھائیں اور اس کے اوپر ایک گلاس دودھ پی لیں روزانہ اس عمل کو دہرائیں کھانا کھانے کے بعد گھڑ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے میدے کی جلن اور تیزابیہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گھڑ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بالوں کو آملے یا سکہ کائے سے دھوئیں سر میں تھوڑا کھوپرے یا زیتون کا تیل ڈالیں یہ بالوں کی جڑوں کو طاقت دیتا ہے چائے میں تھوڑی خشخاص ڈالنے سے جسمانی تھکاوت دور ہو جاتی ہے گردن کی پچھلی جانب اور بائیں پاؤں کی تلی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں نظر بد لگ گئی ہے پیٹ بھڑ گیا ہے تو کلونجی کا دانہ کھا کر ساتھ بکری کا دودھ پیلو دس دن میں دبلے ہو جاؤ گے تمہاری بیوی کو روٹی بناتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم دولت مند ہونے والی ہو شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں ایسے میں اگر سردھونے کے بعد بالوں کی جڑوں پر اکے گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے دہی کے ساتھ شہد کھانا صحت کے لیے بہت فائدے مند سمجھا جاتا ہے دہی اور شہد ملا کر کھانے سے زخموں کو بھڑنے میں مدد ملتی ہے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ میدے کو بھی تھنڈا رکھتا ہے چاولوں کا پانی اُبال کر پینے سے قبض دور ہوتا ہے اور یہ ہماری جلد اور بالوں کے مسائل کو بھی حل کرتا ہے چاول کی پانی کے استعمال سے حازمہ بھی درست رہے گا اسے پینے سے بدحازمی کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے دھنیے کے پتوں کا اُبلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ فوراں دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانے کے بعد دو امرود کھا لیں تو ان کی بھوک بھڑ جاتی ہے جن کا نظام احنظام ٹھیک نہ ہو قبض رہتی ہو آنتوں میں خوشکی ہو تو ناشتے میں پیٹ بھر کر امرود کھائیں چند دن نہار مو امرود کھانے سے قبض دور ہو جائے گی کمزور دل والے افراد اناناز کھائیں کیونکہ یہ ان کے دل اور دماغ کو سکون پہنچاتا ہے اس کے علاوہ گلہ بیٹھ جانا پیشاب کا صحیح طرح سے نہ آنا خون کی کمی دور کرنا دبلے پتلے جسم کو موٹا کرنا ان سب میں اناناز کھائیں سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو ساف کر دیتا ہے پریشانی پیدا کرنے والے کام کھڑے ہو کر پجاما پہنا چوکھٹ پر بیٹھنا گھر میں کچھرا نچوڑ کر رکھنا دانتوں سے نہ خون کاٹنا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا انڈوں کے چھلکوں پر چلنا آستین یا داون سے مو پونچنا پتھروں سے کھیننا مردانہ کمزوری پیٹ کی چربی وزن میں زیادتی تینوں بھی ایک پھل کھانی میں ہیں وہ ہے جامن جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہو لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگائیں دس دنوں میں چربی بلکل ساف ہو جائے گی تھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کریں تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دیگا جب تک پیٹ کی پہلی غزہ حضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ چاہے تمہیں تین دن لگ جائیں کیلے کے ساتھ لسی پینے سے میدے میں درد ہونے لگتا ہے گھی اور شہد بھی ہم وزن نہ کھائیں دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے ہیں سوفو پڑ لگے نشان ایک کھانے کی چمچ کھانے کا سوڈا میں سرکہ ڈالیں اب اس میں گرم پانی شامل کریں اور تھوڑا سا ڈیٹرجن بھی شامل کریں اب اس مکسچر کو سوفو کے داغوں پر لگائیں اور ساف کر لیں پندلی کا درد جس دن آپ تین چار کیلے کھا لیں گے اس روز درد نہیں ہوگا گیلی پٹی گرمی میں تھنڈے سردی میں گرم پانی میں سوتی پٹی بھیگو کر درد کے مقام پر لپیٹ لیں پندرہ منٹ میں آرام آنے لگے گا جسم میں کہیں بھی درد ہو حلدی اور ادرک کی چائے سے آرام آتا ہے حیزہ کا خاتمہ لیمون اور پیاس کا رس ملا کر پینے سے حیزے میں افاقہ ہوتا ہے سفید کپڑوں کی پلاہت دور کرنا کپڑوں کو دھونے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیمونی چوڑ لیں اب اسی میں کپڑے کھنگا لیں تو سفید سرکہ یا نمک ملائیں اور سائے میں خوشک کریں بدحضمی کی وجوہات یہ بیماری بھوک سے زیادہ کھانا کھانے زیادہ ذائقہ دار لیکن بھاری کھانا کھانے باسی کھانا کھانے اور پخانا پیشاب وغیرہ روکنے کے باعث ہو جاتا ہے زیادہ سونے سے بھی بدحضمی کی شکایت ہو جاتی ہے ذہنی نفسیات ہی ہیں ذہنی نفسیات حسد جلن خوف اور غصہ کی وجہ سے کھانا ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہوتا کبھی کبھی زہریلا کھانا کھانے سے بھی بدحضمی ہو جاتی ہے اچار کھٹی چیزیں تیل کی چیزیں زیادہ مقدار میں کھانے سے بھی بدحضمی ہو جاتی ہیں بدحضمی کی علامات پیٹ میں درد بیچینی دل مطلانا کبھی کبھی کیبی ہو جانا بھوک نہ لگنے کی وجہ سے پیٹ میں گیس کا بننا پیٹ میں جلن تضابیہ سے بھرے عجزہ پخانے کے ساتھ باہر آنا وغیرہ اس کی خاص علامات ہیں ادرک کا رس لیمو کا رس اور سنترے کا رس ان تینوں کو ملا کر روزانہ پیئیں اسے بدحضمی فوراں چلی جائے گی مولی کے رس میں تھوڑی سی مسری پیس کر ملا لیں پھر ایک چمچ رس کو کھانا کھانے کے بعد پیئیں اسے کھٹے ڈکارے اور بدحضمی کی بیماری بہت جلدی دور ہو جاتی ہیں آپ کی ہاتھ پر تیل گریں چائے گریں گرم پانی گریں آپ نے پانی نہیں ڈالنا اور نہ ہی پیسٹ لگانی ہے اسے آبلہ پر جاتا ہے آپ نے انڈے کی صرف سفیدی لینی ہے انگلی سے ہی پھینٹنا ہے چمچ استعمال نہیں کرنا ہے اور جلنے والی جگہ پر لگا لیں تھنڈ پڑ جائے گی آبلہ نہیں پڑے گا نشان بھی نہیں پڑے گا اور اگر آگ لگ جائے تو گیلا کپڑا سوٹی جیسے کہ تاول نمی والا لپیٹ لیں نہ لوں نہ ہو اس میں بہترین عمل ہے خوشک خانسی پر کابو پانے کے لیے نمک اور نیم گرم پانی کی غرارے کرنا بے حد معاون ثابت ہو سکتا ہے حلدی یا گرم پانے کی بھاپ لینا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے خوشک جلد یا خارش کی صورت میں دلی کو استعمال کر کے دیکھیں طبی ماہرین کے مطابق جو کہ دلیے میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو خارش کو کم کرتے ہیں جبکہ ان میں مجود آئل جلد کو نمی فراہم کرتا ہے کسی کپڑے میں دلیے کو بھر کر نلکی کے ساتھ اس طرح لٹکائیں کہ پانی ان سے گزر کر بالٹی میں گرے اور پھر اس سے نہا لیں جلد چھل جانا یا خراشی سرکہ جلد کی سطح پر دورانے خون کو ہموار رکھنے میں مدد کپڑے کی ایک پٹی کو سرکے میں ڈبو کر بیس منٹ تک متاثرہ جگہ پر لگا رہنے دے اور دن بھر اس عمل کو دھورائیں مچھروں سے نیجات اگر ہاتھ پاؤں اور مو پر لیمو کا رس مل کر سویا جائے تو مچھر نہیں کاتتے گندھک کی دھونی دینے سے بھی مچھر بھاگ جاتے ہیں نیم کے پتے کمرے میں جلانے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں